بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں بنا رہی ہوں چکن کیک اس کے لئے مجھے چاہیے چکن سو گرام گلیک پیپر وانٹی سپون چینی وانٹی سپون انڈے دو عدد بیکن پوڈر وانٹی سپون میدار ڈیڑھ کپ نمک وانٹی سپون آئل وان ٹیبل سپون ہر ایمیچ وانٹی سپون اور جنجر وانٹی سپون اب میں شروع کرتی ہوں سب سے پہلے یہ تھوڑا سا تھوڑا سا بس آئل ڈالنے کہ یہ چکن چپکے نہ موسیقی اس میں یہ درگ پر حریمیچ ساتھ ہی ڈال لیں گے درگ پ کھنیم درگ پیپر حرCon خبک چکrer ابounds موسیقی یکا ہاپ تی سپون اس میں نمک ڈالیں ہاپ تی سپون میدے میں جائے گا ہاپ تیسے رائع موسیقی 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 پیالی میں ڈال لیے اور اب یہ کشک ہو گیا ہے یہ اسی کے پانی میں تیار ہو گیا اب میں اسے تھنڈا کرنے کے لیے پیالی میں ڈالتی ہوں یہ میں نے انڈے کی سفیدی اور زردی لیدہ لیدہ کر لیے یہ زردی اور یہ سفیدی اب میں سفیدی بیٹ کر لوں گی بیٹ کر لیے اب میں ایک چمچ میدہ لے کے یہ چکن کے اوپر ڈال دوں گی یہ بہت ضروری ہے اس کا میں بھی بتاتی ہوں کیوں ضروری ہے اب اس میدے میں ایک چمچ بھر کے ٹی سپون میں بیکنگ پورڈر ڈال لوں گی اور اچھے طرح مکس کر لوں گی اور یہ نمک بھی میں مہدے میں ڈال لوں گی اور یہ ٹی سپون چینی بھی اب سفیدی میں میں زردی شامل کروں گی اور بیٹ کروں گی جب تک بیٹے چلے گا میں نہیں بولوں گی پھر وہ مشین کی آواز میں آواز نہیں آتی یہ زردی میں نے ڈال دیا اب تھوڑا سا آئل ڈالیں گے بس ٹو ٹی بل سپون دو چمچ کھانے بار لیں اب تھوڑا تھوڑا مہدہ ڈال کے میں بیٹ کرتی جاؤں گی اگر پھرگا یہ میں سارے پناروزے اتار کر اسے اسی میں فولڈ کروں گا یہ جو چکن میں میں نے میدہ ڈالا تھا اس کو کوٹنگ ہو جائے گی میدے کی میدے کی کوٹنگ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نیچے نہیں بیٹھتا یہ میں ڈالوں گی تھوڑا سب چاہوں گی اوپر ڈالنے کے لئے یہ کیک والے سانچے میں میں نے بیٹھ پیپر لگا لیا اب یہ سارا بیٹھری اس میں ڈالوں گی اب بکایا چکن میں اس کے اوپر ڈالوں گی اور پتیلے میں آپ پری ہیٹ پتیلا کر کے اس میں 35 منٹ کے لئے بیک کریں میں اب تیلے میں کروں گی ہرکی آنچ پہ میں نے 35 منٹ ہو گیا ہے اب میں چیک کرتی ہوں ہو گیا دیکھنے اسے تو لگ رہا ہے اب میں چھوڑی کے ساتھ چیک کرتی ہوں یہ بلکل ڈرائی ہے یہ کیک تیار ہو گیا میرا میں اسے نکال دیتے ہیں یہ کیک میں نے نکال لیا ہے یہ بہت گرم ہے تھوڑا ٹھنڈا ہوگا پھر میں اس کے سرائس کٹ کے دکھاؤں گی میں نے سانچے میں سے نکال لیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اتنا چھا پیچھے سے بھی بنا ہے میں اس کا پیپر اتار لیتی ہوں اب میں اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی بھی یہ فل گرم ہے لیکن میں گرم گرم کی ہی کرنا چاہ رہی ہوں لیجے بچوں کو ضرور بنا کر دیں بچوں کے لنچ میں ان کو بہت مزا آئے گا دیکھیں کیسے سارے چکن کے سلائس آ رہے ہیں بچے اتنے ہوش ہوں گے سٹیم نکل رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری کٹنگ کر لی ہے اور میں نے ڈیش میسے سے جا لیا پلیس بنائیں اور آپ کو ضرور پسند آئے گا پلیس میرا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ شکریہ اللہ حافظ